اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی جو غزل ہے دوستو حاصلت مہانی غزل نمبر دو ہے بینا کسی باتوں کو لمبا کھیشتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں غزل کی جانے غزل کا مطلع کیا ہے دوستو حسن بے پروہ کو خدبین و خدارہ کر دیا کیا کیا میں نے ایک اظہار تمنہ کر دیا حسن بے پروہ بے پروہ جس کو پروہ نہیں ہو اپنے حسن کی ایسے حسن بے پروہ کو میں نے کیا کر دیا خدبین اور خدارہ کر دیا خدبین یعنی مغرور خدبین ہوتا ہے ایسے خدبین مغرور کر دیا گمنڈی کر دیا خدارہ یعنی خود کو سوارنے والا آرہ یہ ایک ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں لاہی کا ہے آرہ ہے نا حسن آرہ رونک آرہ روشن آرہ آرہ یعنی سجانہ آرہ یعنی سجانہ آرہ اصل لفظ آرائش ہے کیا ہے دیستو آرائش آرائش کا مطلب ہوتا ہے سجاورت کیا ہوتا ہے دوستو ہندی ملت хороший تو سجاورت کیا ہوتا ہے سجاورت اس آرائش سے کیا بنایا ہے دوستو آرہ آرہ مطلب سجانہ تو میں نے کیا کیا ایک حسن بے پروہ کو ایک ایسا شخص تھا جس کو اپنے حسن کی پروہ نہیں تھی جس کو یہ بھی نہیں پتاتا میں خودبین ہوں اس کو میں نے کیا کر دیا خدبین کر دیا خدارہ کر دیا اپنے آپ کو سجانے سوارنے والا اپنے آپ نے تقبر کرنے والا گمنڈ کرنے والا بنا دیا میں نے میں نے بنا دیا اور میں نے کہا کیا 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 میں نے کہا کیا اظہار تمنہ کر دیا میں نے اظہار کر دیا تمنہ کا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس اتنا سا میں نے کام کیا اور کیا ہو گیا میرا شہ اور میرا محبوب کیا ہو گیا میں تیٹیٹوڈ والا ہوں میں اتنا خوبصورت ہوں اپنے آپ کو سجانے سوارنے لگ جاتی ہے یہ چیز میں اور زیادہ بہت ڈیجن پہلے یوٹیوپالی کلاسوں بیان کر چکا ہوں تو آپ وہاں جا کر سن لیجیگا تو اصل میں کیا ہوتا ہے محبوب جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کو اپنے حسن کی پرواں نہیں ہوتی اسے نہیں پتہا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جب تک کہ کوئی اس اپنے حسن کا کیا نہ کرے اظہار نہ کر دے اور جب کوئی اس اپنے حسن کا عشق کا اظہار کر دیتا ہے اس سے لگنے لگتا ہے اچھا مجھ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے مطلب میں بہت خوبصورت ہوں اس لئے مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو سجانے سوارنے لگ جاتی ہے اپنے آپ کو اور زیادہ سوارنے اور نکھارنے لگ جاتی ہے اور اپنے آپ میں اٹیٹیوڈ سے کرتی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے مطلب مجھے دیکھ رہا ہوگا بھلی سامنے کھڑا انسان ادھر والی دیوار دیکھ رہا ہوگا وہ ادھر پیچھے دیوار دیکھ رہا ہے اس کو لگنے نہیں مجھے دیکھ رہا ہوگا اور ایسے کرنے لگ جائے گی سمنا ہی بات تو یہ کہ ہوتا ہے خدبین خدارہ کر دیا اس کو گمنڈی بنا دیا میں نے بس میں نے ایک چھوٹا دغام کیا 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 میں نے اظہار کر دیا کہ میں آپ سے موت تمانہ کر دیا یہاں پہ دوستو ایک جیسے لفظ دکھ رہے ہیں دو اب جب ایک جیسے دو لفظ شامل ہوں اور دونوں کا مطلب الگ الگ ہو لفظ دونے ایک جیسے ہوں دکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن پڑھنے میں دونوں الگ الگ ہو یہ ہے کیا اور یہ ہے کیا یہ ہے کیا ہندی میں لکھ دیتا ہوں کیا اردو میں دو واپس سیم ہی ہو جائے گا اور یہ ہے کیا ہندی میں دونوں الگ الگ بھڑھنے اردو میں پڑھنے میں دونوں سیم لگ رہے ہیں جب کسی شیر میں ایک جیسے دو الفاظ کی تعداد ہو ایک جیسے دو الفاظ ہو جو پڑھنے میں سیم ہو سنت تجنیس کیا ہوتی ہے سنت تجنیس اب آپ یہاں یوں نہیں کہہ سکتے سر کہ سیم سیم ہے سیم سیم میں تو ایہام ہوتی ہے سنت ایہام ہوتی ہے ایہام میں دوستوں کیا ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے نیم نیم کا مطلب درخت بھی ہو سکتا ہے اور نیم کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آدھا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آدھا ایہام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو ایک لکھا ہو اور شہر کے دونوں مطلب ہوتا ہوں شہر کے دونوں مطلب ہوں پاسک نیبل کے دور کا مطلب ہوں شہر نہ نیم لکھ دیا ہو اب نیم کا مطلب درخت سے مانو نیم کا مطلب آدھا مانو وہ تمہیں تینشن ہے تم سوچتے رو بیٹے بیٹے تم سوچتے رو بیٹے بیٹے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کہلاتی سنتی یہاں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں دونوں لفظ ہیں اور دونوں کا مطلب الگ الگ ہے بس پڑھنے میں دونوں سے ایم آ رہے ہیں دکھنے میں دونوں سے ایم آ رہے ہیں دونوں میں سے ایک condition میں کیا ہوگی دوستو سنتی تجنیس ہوگی اگلا شیر دیکھو دوستو اگلا شیر دیکھو دوستو پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی ازدراب اشاق نے ایک حشر برپا کر دیا پڑھ کے تیرا خط کومن سی بات ہے تیرا خط پڑھنے کے بعد میرے دل کی عجب حالت ہوگئی میرے دل کی کیفیت الگ ہوگی حالت ہی دل کی کیا ہوگی چینج ہوگئی ہے دل کیسا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے یا دل روتا ہے یا رنجیدہ ہوتا ہے یا دل افسوس میں ہوتا ہے یا دل آشریم ہوتا ہے تاثف میں ہوتا ہے تو میرے دل کی حالت کیا ہوگی بدل گئی ہے کس سے تیرا خط پڑھنے کے بعد تیرا خط پڑھنے کے بعد اس ترابٹ شوق نے اس طرح آپ کہتے ہیں بے چینی بے کراری اس محبت کی بے کراری نے ایک حشر برپا کر دیا حشر کہتے ہیں خیامت کا وقت خیامت کا وقت ایسا وقت جس میں حشر برپا کر دینا خیامت کے وقت جو ہلا حل ہوگا جو کولہ حل ہوگا جو لوگوں کا ہنگامہ ہوگا ایسا میرے دل میں ہنگامہ افن گیا تیرا خط پڑھنے کے بعد میرے حلت بہت چینج ہو گئی اصل میں میں نے یہاں پہ ایک سنت بتائی ہے دوستو سنت مبالغہ سنت مبالغہ بات کو بڑا چڑھا کر کہنا بات کو بڑا چڑھا کر کہنا اتنا بڑا دینا کہ اس پر بات تک کیا نہ ہو یقین نہ ہو اور سنت مبالغہ کی تین اقسام بتا چکوں ہم آپ کو پہلے سنت مبالغہ کی تین اقسام ہیں تبلیغ اغراق اور غلو تو تبلیغ وہ جو عقل بھی مانتی ہے ذہن بھی مانتا ہے اور آتتنسہ ہوتا بھی ہے اغراق عقل تو مانتی ہے عادتن ایسا ہوتا نہیں ہے اور غلو نہ عادت ایسا مانتی ہے نہ عقل ایسا مانتی ہے دون ہی کنڈیشن میں ایسا کام ہوتا نہیں ہے یہاں پر دوستو ایک بات کہی گئی ہے تیرہ خط میں نے تیرہ خط سے نگالا ہے کس کا خط دوستو محبوب کا خط محبوب کا خط جو کی کبھی آتا نہیں ہے یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے کہ یہاں پر سنتیں مبالکہ استعمال کیا گیا ہے کیسے کیا گیا ہے شیر کو سمجھی ڈنگ سے اصل میں محبوب کا کام کیا ہوتا ہے اپنا عاشق سے بے توجہی رکھنا اس پر دھیان نہ دینا اس کی توجہی نگنا تو جائے آنے سے بہت آتے ہیں جیرے جیسے اس کو فکر میں نہ لانا یہ محبوب کا کام ہوتا ہے سمجھ مہین بات لیکن محبوب آگے ہو کر خط لکھ دے ایسا ہو سکتا ہے تو مبالکہ انہیں بات کتنا بڑا چڑھے گے جا کہ محبوب نے خط لکھ دیا میں نے الگ تراب ہوگی بھئی ایسا ہوتا نہیں ہے تو بات یہ ہے اغراق کا مطلب ہے کہ اقل تو مانیں اقل اس کو کیا کرتی ہے تسلیم کرتی ہے تسلیم کرتی ہے آدتاً آد ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آدتا ایسا نہیں ہوتا یعنی خط تو لکھ سکتا ہے محبوب اسے بڑی بات نہیں اقل مانتی کہاں محبوب کا ہاتھ ہیں پیر ہیں لکھ سکتا ہے رائٹر ہیں لکھنا بھی آتا ہے ایسا اقل مانتی ہے خط لکھنا بڑی بات نہیں ہے پر آدتاً ایسا ہوتا نہیں ہے محبوب خط لکھ دیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے محبوب تو فکر میں ہی نہیں لاتا اپنے عاشق کو پر یہاں بات اتنی بڑا چڑھا کے کہی ہے کہ میرے محبوب نے مجھے خط لکھ دیا میرے حالت کیا ہوگی خراب ہو گئی میرے حالت تبدیل ہو گئی تو پڑ کے تیرا خط میرے دل کیا جب حالت ہوئی اس طرح بھی شوق نے ایک حشر برپا کر دیا میرے دل میں ایسی حالت ہو گئی جیسے قیامت کے دن جو شور ہنگامہ ہوگا ایسے میرے دل میں ہنگام اوفن گیا تو اقل مانتی ہے پر آدتاً محبوب کبھی خط لکھتا نہیں ہے عاشق خط لکھتا ہے پر محبوب جواب کبھی بھی نہیں دیتا ہے اس لئے دوستے ہاں پہ کونجی سنت مبالغہ مبالغی کی قسم کونسی اگراک والی کونسی ہے اگراک آگے دیکھئے تیری محفل سے اٹھاتا غیر کیا مجھ کو مجال دیکھ تھا تا میں کہ تُو نے بھی اشارہ کر دیا شیئر کر رہے ہیں کہ تیری محفل میں اگر بیٹا ہوں میں تیری مجلس میں اگر بیٹا ہوں میں تیرے گرہوں میں اگر بیٹا ہوں تو کسی غیر کی عمت کیا ہے مجال کی ہے کتنی طاقت تھوڑی کہ میرے کو اٹھا کر روانہ کر دیں میں ڈرتا تھوڑی ہوں کسی سے کسی غیر کی مجال نہیں ہے کہ میں اگر تیری محفل میں بیٹھ جاؤں تو وہ مجھے اٹھا کر کیا کر دیں روانہ کر دیں اتنی کسی میں عمت نہیں ہے ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن آگے کے دن دیکھتا تھا میں کی لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ تُو نے بھی اشارہ کر دیا تُو نے ہی کہا اس کو بیٹھا نا پھلانا پھلانا اس کو جا کے یہاں سے تڑی پار کر دو اس کو اٹھا کے بگا دو تو جب میں نے دیکھا کہ تُو نے اشارہ کر دیا تو میں خود ہی اٹھ کے چلا گیا اتنی عمت نہیں کہ کوئی مجھے اٹھا کے تیری محفل سے روانہ کر دے میں نے جب دیکھا کہ تُو نے اشارہ کر دیا ہے مجھے یہاں سے ہٹانے کے لیے مجھے یہاں سے بیجنے کے لیے تو میں خود ہی وہاں سے چلا گیا بلکہ سیدھا سیدھا شیر تھا اگلی شیر دیکھو دوستو سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون درد دل اس نے تو حسرت اور دونہ کر دیا غزل کا مقتہ ہے غزل کا مقتہ ہے اور اس مقتے میں کافی ساری باتیں ہیں سمجھنے کو سب غلط کہتے تھے شیرہ سب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں سب کے سب لوگ کیا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں سب لطف یار کو وجہ سکون وجہ یہ نا وجہ زیرہ نیچے وجہ سکون سکون سب کہتے ہیں کہ لطف یار میں لطف کہتے ہیں مزہ یار کہتے ہیں محبوب کہ محبوب کی محبت میں مزہ ہے محبوب کی محبت میں مزہ ہے محبوب کی محبت میں سکون ہے کسی کا محبوب کی اگر محبت مل جائے تو اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے اس کو آرام مل جاتا ہے ایسا سب لوگ کہتے ہیں لیکن سب کیا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں دوستوں سب کیا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں کیوں درد دل کو اس نے تو میرے محبوب کے غم نے تو میرے محبوب کی محبوب کیا کر دیا میرے دل کے درد کو اور دونہ کر دیا دونہ کر دیا ڈبل کر دیا دو گناہ کر دیا دو بالہ کر دیا میرے دل میں تو پہلی تکلیف تھی میرے محبوب کی محبوب کی محبوب مل جانے کے بعد میرے دل کا در تو اور زیادہ بڑھنے لگ گیا اس لئے میں کہتا ہوں سب غلط کہتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ کسی کی محبت میں کیا ہے سکون ہے کسی کی محبت ملنے پر آرام ہے کسی کی محبت ملنے پر آزمائی شکر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے محبت ملنے کے بعد سب آرام ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا میں یہ بات پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ محبت کا جو سلسلہ ہے کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے محبت پانے کے لئے سب سے پہلے یہ ارمان کہہ جاتا ہے کہ اپنے محبت کے ایک جھلک پا لی جائے جب جھلک مل جاتی تو یہ من ہوتا ہے اس سے بات کر لی جائے بات کرنے بعد آتا اس کے پاس جائے جائے پھر اس سے اور رغبت حاصل کی جائے اس کے اور قریب جائے جائے تو یہ جو اس کے پاس 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 جانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اور زیادہ انسان کو کیا کر دیتا ہے بیچنوں بے قرار کر دیتا ہے اور زیادہ انسان میں تجسس پیدا کر دیتا ہے اور زیادہ اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے کیونکہ جب تک اس کا محبوب سے نہیں ملتا تب تک تو وہ اسے پریشان رہتا ہے لیکن جب اس کی ایک جھلک اسے مل جاتی ہے اس کے بعد اس کی بیچنی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سب غلط کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت ملنے میں سکون ہے ایسا نہیں ہے سب کے سب لوگ کیا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے محبوب کی ایک لئے مجھے پتا ہے کہ کیا ہے درد دل کیا ہو جاتا ہے دبل ہو جاتا ہے میں نے مطلب حسرت نے آپ مجھے مقاون مت کر لیجیگا چلیے امید کرتا ہوں دوستو اس گزن میں کوئی شیئر نہیں بچا ہے اور آج کیسے کلاس میں اس ریگارڈنگ حسرت محانی سے اس سے زیادہ کوئی ڈیٹلے میں سوال آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جو بھی باتیں تھیں اس میں آپ کو منشن کر دی ہے اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں تھے جو بھی سمجھ مانوئی بات تھی اس میں آپ کو بیان کر دی ہے تو میں ملتا ہوں ایک نئے شیئر کے ساتھ ان کی نئے گزنوں کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ آباد رہیے